اسلام علیکم دوستو پاک آڈوگائٹ میں خوش آمدید ایک اور نئی زبردست ویڈیو کے ساتھ ہم لوگ حاضر ہیں آج ہمارا ٹاپک ہے کہ ابھی ریسنٹلی شاہد آپ کی نظر سے بھی گزرا ہو کہ پاکستان انجینرنگ جو کانسل ہے پی اے سی جو ہے اس نے پاکستان کے تین بڑے منفیکچر کے جو ہے نا وہ لائسنس کینسل کر دی ہیں تو اس کے بارے میں آج ہم لوگ تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ یہ کیا نیوز ہے اور یہ کیا بطلب کس کس کمپنی کے بارے میں کی ہیں اور پیچھے کی سے چاہی کیا یہ تھوڑی سی جاننے کے آج کوشش کریں گے اور اس سے پہلے ٹاپک میں جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر اچھی آنے والی انفرمیٹیو ویڈیو آٹوموبیل سے ریلیٹڈ آپ تک پہنچتی رہے تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ پاکستان انجنرنگ کانسل نے بھی کچھ زن پہلے جو ہے تین بڑی مینفیکچر کمپنیز ہیں جس میں انڈس موٹر کمپنی ہے ہونڈا اٹلس پرائیوٹ لیمیٹڈ ہے اور پاک سوزوکی موٹر کمپنی ہے ان تینوں جیپنیز کار مینفیکچرہ جو ہیں جو پاکستان میں گاڑییں بناتے ہیں ان کے لائسنس جو ہیں وہ انہوں نے کینسل کیے وہ کیوں کینسل کیے ہیں اس کی وجہ جو ہے وہ تھوڑی سی میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں بیسیکلی پاکستان انجنرنگ کانسل کی طرف سے ایک آٹو پولیسی بنتی ہے آٹو پولیسی میں تمام مینفیکچرز کو گائیڈ لائنس ملتی ہیں کہ آپ نے اس سال میں آپ کا یہ ٹارگٹ ہے نیکسٹ یر آپ کا یہ ٹارگٹ ہے نیکسٹ یر ڈیفرنٹ ٹارگٹس ہوتے ہیں بیسٹ آن پروڈکشن ہوتے ہیں بیسٹ آن آپ کی لوکلائزیشن ہوتے ہیں بیسٹ آن ایکسپورٹ ایمپورٹ ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں گائیڈ لائنس آپ کو بتائی گئی ہوتی ہیں کہ آپ نے اس سال جو ہے وہ اس آٹو پولیسی پہ عمل کرنا ہے اور اس چیز کو آپ نے فلفل کرنا ہے تو اس میں ہوا یہ ہے کہ اس سال کی جو آٹو پولیسی تھی اس میں ان تین کمپنیز کو یہی ٹارگٹ دیا گیا تھا 2% آپ نے گاڑیوں کی ایکسپورٹس جو ہے وہ بڑھانی ہے مطلب آپ جو لوکل اسمبل گاڑیاں بنا رہے ہیں تو 2% ان کی ایکسپورٹس آپ نے انکریز کرنی ہے اور 2% ایکسپورٹس کا مطلب ہے کہ جو بھی گاڑیاں پر بنتی ہے وہ آپ نے آٹ آف کنٹری جو ہے بیجنی ہے پارٹس کی صورت میں یا چاہے گاڑی بنا کے اس کی صورت میں آپ لوگوں نے بیجنی ہے تو وہ ان تینوں کمپنیز سے فلفل نہیں ہو سکا ایکسپورٹس کا جو اپنا ٹارگٹ تھا دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ایک اور آٹو پولیسی میں بولا تھا کہ آپ نے جو لوکلائزیشن ہے پارٹس کی وہ بڑھانی ہے اپنی مطلب جو گاڑی کا منفیکچر پارٹس وغیرہ جو آپ بہار سے مگوارے ہیں کوشش کرنی ہے کہ آپ نے وہ زیادہ زیادہ جو ہے نا وہ لوکل اپنے وینڈر سے لینی ہے اور بہار سے وہ نہیں مگوانی وہ اس چیز کو بھی جو ہے نا یہ تینوں کمپنیز اس طرح فلفل نہیں کر سکیں جو انہوں نے آٹو پولیسی میں گائیڈ لائن دیا ہوا تھا اور اس سال کا جو ایکسپورٹ کا ٹارگٹ تھا دو پرسنٹ ہے دوزار چوبیس میں کو تین پرسنٹ تھا اور دوزار پچیس سکھ اس میں نے سات پرسنٹ تک لے کے جانا تھا جو آپ کا ایکسپورٹ کا ٹارگٹ تھا تو وہ اس چیز پہ بھی وہ پورا نہیں ہو سکا فلفل نہیں ہو سکا پلس لوکلائزیشن پہ بھی کچھ ایشیوز ہیں کہ لوکلائزیشن بھی اس طرح انہوں نے تینوں کمپنیز نہیں کی کیونکہ کافی زیادہ آپ کو پتہ ایکسپنسف پارٹ جو ہیں وہ بہار سے آتے ہیں کبھی السیز کا مسئلہ بنتا ہے کبھی ڈالر کی وجہ سے پرائس انکریز ہو جاتی ہے بہت زیادہ تو اگر ہم لوگ یہ سارے پارٹس کمپنیز یہیں پہ لوکل منفیکچر کرنا شروع کر دیں تو کافی زیادہ پرائسز ڈاؤن ہو جائیں گی تو ہمیں بہار سے منگوانی نہیں پڑیں گی تو ہماری بیسکلی گورنمنٹ بھی اور پاکستان انجنرین کاؤنسل وہ بھی چاہتی ہے کہ جو آپ کے سارے پارٹس وغیرہ ہیں وہ یہ لوکل اسمبلڈ ہو لوکل ہی بنے لوکل منفیکچر ہوں اور تاکہ لوکل ہی وینڈر سے ہم لوگ پارٹس کا منفیکچر لے کے تو گاڑی تاکہ انڈ یوزر تک جو ہے وہ ہمارے جو عوام تک ہے وہ سستی گاڑی جو ہے وہ پہنچ سکے تو یہ دو مین ریزنز تھیں جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ انہوں نے کینسل نہیں کی انہوں نے بیسکلی سسپنڈ کی ہوتے ہیں وہ سسپنڈ ہوتے ہیں اس میں ہی ہوتا ہے کہ آپ کے جیسی لوگ فلفل کریں گے اس آرٹو پولیسی کو اپنا اوورال انہوں نے جیسی ریکوائیمنٹ انہوں نے پوری کرنی ہے تو اس کے بعد ان لوگوں نے وہ سسپنڈ جو ہے وہ ختم کر دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ کا نورمل روٹین میں آ جانا ہے تو یہ تھوڑا سا پوائنٹ تھا اس چیز سے کسی قسم کی ان کی منفیکچرنگ میں کسی قسم کی پرائسنگ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا جس یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ ریلیٹڈ ایشو ہے وہ یہ کمپنیز ہیں وہ پہلے بھی آتے رہی ہیں اور ابھی بھی آ رہی ہیں وہ انشاءاللہ اس کو ریزولف کر لیں گے یہ ایک آپ سے ٹاپک ڈسس کرنا تھا باقی آٹوموبیلس ریلیٹڈ اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ساتھ جڑے رہیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر اچھی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ